اسلام علیکم میورز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مٹن روش کی ریسپی یہ جو ریسپی میں آپ کو دینے جا رہی ہوں یہ آثنٹک ریسپی ہے مٹن روش کی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اس کے لیے میرے پاس ڈیٹ کلو گوشت ہے یہ بڑے بڑے پیسیز ہیں یہ دیکھیں اس میں ہڈیاں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ والا گوشت اس میں جاتا ہے یہ جو بونگ کا گوشت ہوتا ہے لیکن پیسیز ہم نے بڑے بڑے کروانے اور اس میں ہڈیاں بھی ہونی ہیں یہ دیکھیں نلی والا گوشت ہے اس کے علاوہ میں نے ایک ایسے ہڈی بھی رکھی ہے تاکہ اس میں اثر نکل آئے تو یہ میرے پاس ڈیٹ کلو ہے میرے پاس چھے سے ساتھ ثابت جویں ہیں لیسن کے ڈیٹ کلو گوشت ہے تو ڈیٹ ٹی سپون نمک ہے ایک گلاس اس میں پانی جائے گا ایک گلاس بھر کے اس کے علاوہ یہ تین کپ آٹا میں نے گھول لیا ہے پانی میں ڈال کے اس کو پتلا پتلا رکھنا ہے زیادہ موٹا نہیں کرنا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ میرے پاس یہ ہے چربی یہ چربی آپ دیکھیں یہ نرم والی چربی ہے یہ ایک پاؤ ہے میرے پاس آپ دکان والے کو کہیں گے کہ ہمیں نرم والی چربی چاہیے جو شنواری کڑائی میں چربی جاتی ہے سخت والی وہ اس میں نہیں جائے گی یہ میرے پاس ایک پاؤ ہے اب آپ نے اتنا پین لینا ہے جس میں کہ یہ پورا گوشت پھیل کے آج ہے سب سے پہلے ہم اس میں گوشت کی لیئر دیں گے یہ گوشت کی لیئر دے دی میں نے ابھی میں اس پہ لیسن کے جوے پھیلا دوں گی ابھی ہم اس میں نمک ڈال دیں گے یہ گلاس بھانی ابھی اس کے اوپر چربی کی لیئر دیں گے یہ نرم والی چربی ہے اس کی لیئرنگ کریں گے اس کے اوپر سخت والی آپ نے بلکل نہیں لینی وہ شنواری کڑائی میں جاتی ہے روش میں وہ نہیں جائے گی اس کے اوپر چربی کی لیئر دے دیں ابھی اس کو ہم نے کور کر دیا ابھی جو اس کی ساری سائٹس ہیں وہ ہم اپنے گھولے ہوئے آٹے سے کور کریں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اس کو ایسے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے آٹے کو اور اس طرح آپ نے اس کو اوپر اور نیچے لگاتے جانا ہے دیکھیں جی یہ سارا میں نے اس کو سارا آٹے سے کور کر دیا اوپر بھی اور نیچے بھی اچھی طرح آٹا چھپکنا چاہیے کوئی جگہ اس کی خالی نہیں رہنی چاہیے ابھی یہاں پہ ہم نے اس کو چولے پہ چڑھا دیا آنچ بالکل ہلکی کر دیا ریسپی تو یہ ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ رکھ دیں اور صبح آپ نے دیکھنا ہے بلکل دم والی آنچ رکھنی ہے لیکن رات کو یہ ہوتا ہے کہ ڈر ہی ہوتا ہے کہ گیس چلی جائے پھر آ جائے تو اس لیے ابھی یہ صبح کے ساتھ بج رہے میں اس کو دوپہر کے تین بجے دیکھوں گی آٹھ گھنٹے آپ نے اس کو بلکل چھوڑ دینا ہے اس کا آٹا آپ نے بلکل نہیں اتارنا نہ کھولنا ہے یہ دیکھیں میوورز اس کو پکتے پکتے چھے گھنٹے ہو گئے ابھی میں اس کو چیک کرنے لگی ہوں چولا میں نے بند کر دیا ابھی ہم نائف لے کے ادھر سے اس کو کٹ کریں گے اور پھر ہم اس کا لیٹ اوپن کریں گے یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس کا لیٹ اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو چھرپی ہے یہ میلٹ ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ گوشٹ ٹینڈر ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ دیکھیں کتنا اچھا گل گیا ہے دیکھیں ٹچ کرنے سے ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس یہ بلکل اچھا سا گل گیا اب ایسا ہے کہ یہ جو فیٹس ہیں ان کو ہم نے کک کرنا اچھی طرح سے اس کو آئل نکالنا ہے لیکن گوشٹ ہمارا بہت زیادہ ٹینڈر ہو گیا ہے تو اگر میں گوشٹ کے ساتھ ہی اس کو پکاؤں گی تو گوشٹ بلکل ہلوہ بن جائے گا تو ابھی میں گوشٹ کے پیسز سیپریٹ کر کے پھر اس فیٹس کو میں کک کروں گی یہ دیکھیں جی گوشٹ سارا میں نے نکال لیا ابھی ہم نے اس کو چربی کو کک کرنا ہے اس کو آئل نکالنا ہے یہ جویں بھی لیسن کے نکال کے ہم ڈسکارٹ کر دیں گے ابھی اس کو سٹر کرتے ہوئے آپ نے کک کرنا ہے اس کو آئل نکالنا ہے گوشٹ اتنا اچھا ماشاءاللہ گل گیا ہے ساڑھے پانچ خینٹوں میں یہ گل گیا ہے گوشٹ اچھا ہوا تھا اچھا ہوا کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ورنہ میں نے اس کو آٹھ خینٹے کے بعد دیکھنا تھا بلکل ٹینڈر ہو گیا ماشاءاللہ ٹچ کرنے سے ٹچ ٹوچ رہا ہے یہ دیکھیں جی اس کا جو ہے یہ سارا ملٹ ہو گیا ہے آئل اس نے چھوڑ دیا ہے ابھی ہم نے جو پارٹ نہیں ہوا ملٹ اس کو ہم یوز میں نہیں لائیں گے ہم اس کو سٹرین کر لیں گے بس یہ ہمارا ڈن ہے ابھی میں آپ کو اس کی سرونگ دکھاتی ہوں ابھی میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ ہماری سرونگ دش ہے سب سے پہلے جو ہمارا روش ہے جو گلاوہ گوشت ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی میں نے جو روش تھا ہمارا گوشت گلاوہ وہ اس کے اوپر ڈال دیئے اب یہ جو آئل تھا جو چربی کا آئل تھا میں نے یہ ہماری سرونگ ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سارا یہ جی ہمارا جو مٹن روش ہے اس کی اوثنٹک ریسپی ہے اس کا جو ٹریڈشنل سرونگ ہے وہ دھولی ہوئی ماش کے ساتھ ہوتی ہے میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن پر دے دوں گی ساتھ مکھیرے ہیں اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ اس کا فائنل لک ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو بنائیں اور مجھے کمنٹس میں فیڈبیک دیں کہ کیسی بنی آپ کی اور امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ